سلطان رکن الدین بیبرس آخری قسط فرانس کا بادشاہ لویس ایک بار پھر سلیبی جنگ کا نعرہ لگا کر لشکر جررار لے کر نامعلوم سمت کی جانب روانہ ہو چکا تھا سلطان رکن الدین بیبرس کے پاس جب اطلاعات پہنچیں تو ان کے ذہن میں فوراں مصر کا خیال آیا کہ فرانسی سی سلیبی ہمیشہ مصر سے حملہ کرنے کے حامی ہیں لویس کی یہ نئی سلیبی مہم اباقہ خان اور پوپ کے درمیان ان دنوں ہونے والی سفارتکاری کا نتیجہ تھی لویس کے لشکر نے حیران کن طور پر مصر میں اترنے کے بجائے تیونس کا رخ کر دیا ستمبر بارہ سو ستر میں سلطان کے پاس خبر پہنچی کہ لویس کا سلیبی لشکر تیونس میں لنگر انداز ہوا سلطان کے لیے خبر حیران کن تھی کہ لویس نے مصر کی بجائے تیونس کے ساحل کا رخ کیا تیونس کے مسلمان حکمران کو ابتدائی مارکوں میں شکست کی خبریں آنا شروع ہو چکی تھی لیکن کچھ ہی دنوں میں لویس کو اپنی غلطی کا اندازہ ہو چکا تھا تیونس میں سخت گرمی ناقابل برداشت دھوپ اور گرد تھی سامان رسد کی کمی تھی قہد اور خوشک سالی کا آغاز ہو چکا تھا لویس کی فوج کو دو بڑی مشکلات کا سامنا تھا ایک طرف آندھیوں کی شدت سورج کی تمازت پانی کی قلت تو دوسری طرف مسلمان اب بھرپور مزاہمت کر رہے تھے سلیبی فوجیں متوفن اور شور زدہ دلدل کے کنارے واقع سفید دیواروں والے شہر کا محاصرہ کیے کئی دن ہو چکے تھے ایسے میں لویس کے لشکر میں تاؤن کی وبا پھیلنا شروع ہو گئی ادھر سلطان ابھی تیونس کے حکمران کی مدد کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ خبر ملی کہ لویس کی فوج میں تاؤن کی وبا پھیل چکی ہے اور بادشاہ لویس بھی تاؤن کا شکار ہو کر ہلاک ہو گیا ہے اس کی فوجیں بھی میدان چھوڑ کر بھاگ گئی ہیں حیرل لیم اپنی کتاب سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی میں لکھتا ہے کہ بارہ سو اکھتر میں سلطان رکن الدین بیبرس نے اب حسن القرات کا محاصرہ کر لیا جو ہششن شام کی سرحد پر واقع تھا گزشتہ ایک صدی سے یہ چوکور سفید قلعہ بنجر پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا تھا یہ قلعہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کی دست برد سے بھی محفوظ رہا تھا یہ اہم جنگی راستوں کا نگہبان تھا اور ٹیمپلروں کے شہر ترتوس اور ساحلی شہر ٹریپولی کا محافظ تھا سلطان بیبرس نے اس سطح مرتفع پر آلات محاصرہ نصب کرا دیئے جہاں سے ایک سنگین نالی قلعے کے جنوبی برجوں تک چلی گئی تھی سلطان کا محاصرہ کوئی عام محاصروں کی طرح نہیں ہوتا تھا اس کے پاس بہترین آلات محاصرہ اور منجنیقیں تھیں منجنیقیں اپنی خوفناک سنگباری سے فصیلیں کمزور کر رہی ہوتیں دھوئے والے بم اور شولہ ریز آلات کے شولے ہلاکت کا حشر آفرین سما کر دیتے پرجوش مسلمانوں کی یوریشیں ہر وقت جاری رہتیں اہل قلعہ کو ہر وقت مضاحمت کے لیے تیار رہنا پڑتا اہل قلعہ کو باہر سے امداد کا راستہ مکمل طور پر بند کر دیا جاتا اور سلطان کے بہترین جنگ جولشکر پر جوابی وار آسان نہیں ہوتا ان سب وجوہات کی بنا پر قلعہ میں محصور فوجوں کو تھکن اور آسابق قوت جواب دے جاتی اور وہ مجبوراً ہتھیار ڈال دیتے ایسا ہی کچھ یہاں بھی ہوا دو ہفتے کے محاصرے کے بعد اس عظیم الشان قلعے کے محافظوں نے علم سر نگون کر دیئے اور ہتھیار ڈال دیئے نائٹو کی جان بخشی کر دی گئی سلطان بیبرس نے دیواروں کی مرمبت اور ایک برج کی پیشانی پر تاریخ فتح کی تختی نصب کر دی وہ اس قلعے کو ساحل کی فتح کے لیے اڈے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا یہ تختی آج تک صاف نمائع ہے اب سلطان اپنے شکست خوردہ دشمن بوہیمنڈ کا ہمسایہ بن چکا تھا سابق شاہ انتاکیا اور موجودہ کاؤنٹ بوہیمنڈ اس خطرناک قرب سے گھبرا گیا سلطان کی فوجوں نے ٹریپولی کے نواہی علاقوں کی فصلیں کاٹ دیں پھلوں اور نیشکر کی فصل اکھٹی کر لی اب بوہیمنڈ ٹریپولی میں محصور ہو کر رہ گیا تھا اسے باہر نکلنے کی جررت نہیں تھی ایک دن سلطان نے قاسد کے ہاتھوں کاؤنٹ کو بطور تحفہ شکار اور پیغام بھیجا ہم نے یہ اففا سنی ہے کہ تم نے اب شکار ترک کر دیا ہے اور شہر سے باہر نہیں نکلتے ہم تمہاری دلجوئی کے لیے یہ شکار بھیج رہے ہیں سلطان بیبرس ٹریپولی پر زیادہ وقت نہیں تھیرے اور تیز رفتاری سے جنوب کی طرف بڑھ گئے جہاں سلطان نے سلیبیوں کے آخری مضبوط قلے مسخر کر کے دامنِ قوح سے سلیبی قلوں کے سلسلے کا خاتمہ کر دیا بلاخر سلیبیوں کے پاس ٹریپولی سے لے کر اکا تک کا ساحلی علاقہ رہ گیا سلیبیوں کی پشت پر سمندر تھا اور سامنے مسلمان سلطنت وہ ساحل سے اندرونی علاقوں میں گھس نہیں سکتے ان کی ریاست کا عرض اتنا مختصر ہو چکا تھا کہ آدھے گھنٹے کی گھوڑے کی سواری کے بعد وہ خود کو مسلمانوں میں گھرا ہوا پاتے ادھر اباکہ خان نے سفارت کے بہانے سلطان کو الجھائے رکھنے کی کوشش کی اور دوسری طرف سلیبیوں کو حملے کی ترغیب دے کر ان سے حملے کروائے تاکہ سلطان ایک طرف سلیبیوں سے برسرے پیکار ہو اور دوسری طرف اس نے سلطان کے سفیروں کو زیادہ عرصے تک اپنے ساتھ مصروف رکھا سلطان رکن الدین بیبرس سمجھ چکے تھے کہ کہیں اس غیر ضروری تاخیر کو اباکہ خان حملے کی تیاری کے لیے استعمال تو نہیں کر رہا سلطان کا اندازہ درست نکلا اباکہ دوران سفارت ہی اپنی فوجوں کو متحرک کر چکا تھا سلطان کو دمشق میں خبر ملی کہ منگول فوج البیرہ کی جانب پیش قدمی کر رہی ہے سلطان بھی خطرے کے پیش نظر پہلے ہی فوج کو تیار کر چکے تھے بیس ہزار منگول فوج کی قیادت دربائی نامی کمانڈر کر رہا تھا وہ ایک دریا کی گھاٹی کے پاس چھپ کر مسلمان فوج کا انتظار کرنے لگے کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ مسلمان فوج یہاں سے گزر کر قلعے کی مدد کو آئے گی منگول دریا کی گھاٹی کے نزدیک نوکدار لکڑیوں کا گھیرہ نمہ حسار بنا کر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں دریا کے دوسرے کنارے سے آتی مملوک فوج جذبہ جہاد سے اس قدر مغلوب تھی کہ جب مسلمان لشکر دریا کے پاس پہنچا اور اس نے دیکھا کہ اس جگہ پانی کم ہے اور تیر کر دریا پار کیا جا سکتا ہے تو وہ سلطان کا حکم آنے سے پہلے ہی دریا میں اتر گئے سب سے پہلے دریا میں کودنے والوں میں امیر سیف الدین قلعون تھے نعرہ تکبیر کی گونچ سے میدان لرد رہا تھا مملوکوں کو بڑے عرصے سے انتظار تھا کہ ان کی مرضی کے میدان میں دشمن ان سے مقابلہ کرے مسلمان فوج سلطان سمیت دریا میں اتر چکی تھی مسلمان فوج گھوڑوں کی دم اور تیر کر دریا پار کر رہے تھے ابھی وہ دوسرے کنارے پر پہنچ کر چڑھنے کی کوشش ہی کر رہے تھے کہ منگولوں نے حملہ کر دیا سخت جنگ شروع ہو چکی تھی مملوک کیونکہ دریا پار کر کے آ رہے تھے اس لیے ان کی پوزیشن نچلی طرف تھی مگر ان کا حوصلہ اور جذبہ پہاڑوں سے بھی بلند تھا وہ اپنی کلہاڑیوں اور خنجروں سے منگولوں پر ٹوٹ پڑے منگولوں کی پوزیشن جنگی نکتہ نظر سے بہت بہتر تھی منگول بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے منگول سپاہ سالار چنکار آگے دستے کی سربراہی کر رہا تھا جبکہ دربائی پیچھے مرکزی فوج کی قیادت کر رہا تھا جنگ جاری تھی دونوں طرف سے ایک دوسرے پر بھرپور حملے جاری تھے ہر کوئی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی جی جان سے کوشش کر رہا تھا کہ ایسے میں منگول سپاہ سالار مارا گیا بہادری سے لڑتی منگول فوج نے سپاہ سالار کو جان سے جاتا دیکھا تو اس نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا ادھر مسلمانوں نے اسی موقع کو غنیمت جان کر ایک زوردار حملہ منگولوں پر کر دیا کہ دوسرے کنارے پر کھڑی منگول فوج کے پاؤں اکھڑ گئے وہ پلٹ کر بھاگنے لگے مملوک سپاہ نے بھاگتے ہوئے منگولوں کو کلھاروں تیروں اور تلواروں سے کٹنا شروع کر دیا منگول فوج جب واپس پلٹی تو مرکزی فوج میں بھی بھگدڑ مچ گئی میدان جنگ سے اب منگول فوج بھاگنا شروع ہو چکی تھی ادھر جب منگولوں کی مرکزی فوج کی قیادت کرتے دربائی نے اپنی جانے واپس منگولوں کو بھاگتے دیکھا تو واپس پلٹی منگول فوج کو دیکھ کر وہ سمجھا مسلمانوں کی کوئی بہت بڑی فوج نے ان کو شکست دے دی ہے منگولوں نے اپنے ساتھ لائی ہوئی منجنیقیں اور دیگر آلات محاصرہ چھوڑ کر بھاگ جانے میں ہی آفیت جانی ایک مملوک دستے نے سروچ کے مقام تک ان منگولوں کا تاقب کیا منگولوں کو ایک بار پھر شکست ہو چکی تھی منگول کمانڈر دربائی جب اباقہ کے پاس واپس پہنچا تو اس کے غیز و غزب کا شکار ہو کر معزول ہوا اور کئی فوجی بزدلی کے جرم میں موت کے گھاٹ اتار دئیے گئے ادھر قصیدہ خواں سلطان رکن الدین بیبرس کی شان میں قصیدے رقم کر رہے تھے سلطان رکن الدین بیبرس نے تلوار چھوڑ کر قلم تھام لیا تھا جنگوں سے فراغت کے بعد سلطان خاص طور پر تعمیرات پر زور دیتا وہ نئی مساجد اور یونیورسٹی کی تعمیر کے کاموں میں مصروف ہو جاتا سلطان بہترین مدبر اور منتظم بھی تھا قلعہ جبل میں سلطان نے شیش محل کی تعمیر کروائی اور بارہ ستونوں پر مشتمل ایک سنہری گمبت بھی اس کی یادگار ہے این جالوت کے مقام پر سلطان نے ایک یادگار تعمیر کروائی مصر میں ندیوں اور نہروں کا جال بچھا دیا جامعہ الزہر جو فاطمی دور کے اختتام سے خالی پڑی تھی سلطان نے اس کو اب قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے دوبارہ آباد کر دیا سلطان رکن الدین بیبرس نے زندگی کی آخری جنگ بارہ سو ستتر میں ایشیا کوچک میں منگولوں سے لڑی جب ابلستین میں چالیس ہزار فوج کو سلطان رکن الدین بیبرس نے شکست دی سلطان رکن الدین بیبرس کے لشکر اور منگول فوج کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی لیکن اللہ کی مدد سے سلطان کو ایک بار پھر فتح ہوئی آدھی سے زیادہ منگول فوج ماری گئی سلطان رکن الدین بیبرس کافی عرصے سے اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ کب منگولوں کو اپنی سرزمین شام پر لائے اور ان کو شکست دے سکے ایک ہی وقت میں منگولوں کی فوجی قوت کا خاتمہ کیا جا سکے اب آقا خان کو پہلی بار اس دشمن کی اہمیت کا اندازہ ہو چکا تھا جو اس کے علاقے میں گھس کر اتنی دیدہ دلیری سے اس کو شکست دے سکے اس نے شام پر ایک عظیم لشکر کشی کی ضرورت محسوس کر لی تھی تاریخ منتظر تھی کہ قبد وقت کے یہ دو عظیم بادشاہ ایک دوسرے کے خلاف صف آرہ ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہی تقدیر نے اپنی چال چل دی سلطان رکن الدین بیبرس جو اس جنگ میں زخمی ہو چکا تھا یکم جولائی بارہ سو ستتر کو اس جہان فانی سے کوچ کر گیا سلطان کی زندگی میں مسلمانوں اور منگولوں کے درمیان فیصلہ کن طاقت آزمائی نہ ہو سکی لیکن سلطان رکن الدین بیبرس اس مارکی کی بنیاد رکھ چکے تھے جو اس کی وفات کے چند سالوں بعد ہی بپا ہونے والا تھا سلطان رکن الدین بیبرس تاریخ کا ایک پر اسرار سا کردار ہے وہ عوام کا ہیرو تھا سراؤں میں لوگ اس کی بہادری اور پھرتی کے قصے سناتے اس کی برق رفتاری کی وجہ سے اس کو چیتے کے لقب سے نوازہ کرتے ترکی زبان میں بیبرس کے مانے ہی چیتے کے تھے وہ بے چین طبیعت کا مالک تھا وہ کبھی اپنے بدترین دشمن کو بھی معاف کر دیتا اور کبھی کسی کی قسمت خراب ہوتی تو وہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا سلطان رکن الدین بیبرس نے اپنی حکومت کے آخری دور میں سودان فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیا شریف مکہ اور شریف مدینہ نے اس کی اطاعت قبول کی سلطان رکن الدین جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے ایک عظیم و شان سلطنت چھوڑی موسیقی 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 موسیقی